ملک بھر میں موجود سیکرٹریٹ اور سرکاری دفاتر کی مساجد میں تلنگانہ سیکرٹریٹ کی مساجد نمبر ون ہے کیونکہ ملک بھر کے سرکاری دفاتر میں ایسے مساجد نظر نہیں آتے ان خیالات کا اظہار ریاستی وزر داخلہ محمد محمد علی نے سیکرٹریٹ مساجد کا دورہ کے بعد کیا انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ حکومت مساجد کی شاندار تعمیر کی پابند ہے حال ہی میں وزرالہ کے جنرشہ کرو نے بیان دیا کہ 25 اگرست کو مساجد کا افتتاہ ہوگا اسے ازیمن میں وزر داخلہ محمد محمد علی نے رکنے سملی آمیر شاکیل ساویخ رکن کانسل فارو خسین صدو نشین محمد مسیح علا خان محمد سلیم مجیب الدین محمد امتیاز اصحاق تاریخ انساری سینئر قائدین عارف الدین شریف الدین عبدالباسد بدر الدین کانٹریکٹر مہید خان کے ہمراہ سیکرٹریٹ کے دونوں مساجد کی تعمیرات اکاموں کا جائز علیہ کانٹریکٹر مہید خان نے وضاحت کرتے ہوئے کہ دونوں مساجد کا نوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے وزرالہ کے اعلان کرنا تاریخ کو مساجد کا افتتاہ ہوگا کیونکہ مزدور دن رات بہت ہی لگن سے کام کر رہے وزر داخلہ محمد محمد علی نے کہا ہے کہ وزرالہ مسلم اقلیت دوست ہیں اور اپنے ہر وعدے کو پورا کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سیکرٹریٹ کی مساجد کا ڈیزائن ترکی ڈیزائن ہے جو بہت ہی شاندار ہے آگے کہا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے حکومت لنگانہ تقریباً پانچ کروڑ روپے خرچ کر رہی انہوں نے کہا ہے کہ مسجد میں سنٹرل ائر کنڈیشن لگایا جا رہا تاکہ مسلیوں کو سہولت ہو وزر موسوف نے کہا ہے کہ پچیس اگس کو تیشدہ تاریخ کے مطابق دونوں مساجد کا شاندار افتتاہ ہوگا سیکرٹریٹ کے اندر جو مسجدیں ہاشمی تھی اسے پھر سے بنایا گیا ہے خاص طور سے میں آنے بول سی ایم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کافی لوگوں میں کافی بیچے نہیں تھی میں جو سی ایم صاحب کہتے ہیں وہ پورا کر کے بتاتے ہیں آج اس مسجد کو تقریباً پانچ کروڑ کا خرچہ لگا کر بنایا جا رہا ہے اور بہت شاندار مسجد ہوئی یہ مسجد کا دیزائن جو ہے ترکی سے مگایا گیا ہے اور بہت اچھا ڈیزائن ہے اور بہت اچھی طریقے سے مسجد بنایا جا رہی ہے سی ایم صاحب نے پہلے جو مسجد ہے ہاشمی اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی مسجد تھی دونوں کی جگہیں ملا کر پانچ سو گز سے کم تھی چار سو گز سے خریب تھی اور سی ایم صاحب نے ایک ہزار بیس گز اور اضافہ زمین تھی آج پندرہ سو گز پر یہ مسجد بنایا گیا ہے اس میں بڑی مسجد ہے ہاشمی مسجد ہے ہاشمی بنایا گیا ہے دونوں مسجد ہے کیونکہ ہمارے علماؤں کا خیال تھا کہ دو مسجد تھی دو تعمیر کرنا چاہیے سی ایم صاحب نے انسٹیکشن دیا کہ دو مسجدیں بنائیں اور یہ مسجدیں بہت شاندار عالی فرمان پر بنایا جا رہی ہے اور اس کے لئے ہمارے موید خان صاحب جو ہمارے پارٹی کے لیڈر بھی ہے کانٹرائٹر بھی ہے بلدی آئے میں کافی زمانے سے کام کرتے ہیں ان کے سریعے سجدیں گے اور ان کے ذمکے ذریعے بنایا جا رہا ہے اور آج خاص طور سے ہمارے حردیل عزیز امیل ہے جہاں آمیر شاکیل صاحب اور ہمارے مانیٹی پیشن موجیب صاحب اور ہمارے اکارڈیمی کے بردو اکارڈیمی کے سلدر بھی ہے ہمارے فاروخ بھائی اکیمل دیز صاحب سلیم بھائی صاحب جو حج کمیٹی ممبر اور وارک بورڈ کے حج کمیٹی چیرمن مسیح اللہ خان صاحب تاریخ انصار جو مانیٹی کمیشن چیرمن ہے اور تمام مگر تیارت کے خواہدین ہیں موجود ہیں شریف بھائی ہیں باسید بھائی ہیں مقید چندہ صاحب ہے تو آج ہم خاص طور سے دورہ کرنے کے لئے آئے تھے تاکہ مسجد کے رفتار کہاں تک کام کی ہوئے اور آلڈیس چیم صاحب نے آئندہ مہینے کی پچیس تاریخ کا اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ جب تک کام کمیٹ ہو جائے گا اور اس کے خاص بات یہ اس کو بہت آلہ پیمانے پر بنایا جاری ہے سنٹرائز اے سی کیا گیا ہے پورے مسجد کو اور اس کے اندر وضو خانے بہتر بنایا جارہے ہیں اور فلورن سے لے کر کارپٹ سے ہر چیز آلے پیمانے کے بنایا جاری ہے اور جس طرح ہمارے سی ایم صاحب نے وائدہ کیا تھا کہ مسجد میں بہت اچھی بناوں گا اسی طرح مسجد بنائی جاری ہے تمام بھائیوں کو جو خاص طرح سے کافی لوگ اس معاملے میں بیچائیں تھے اور ان سے ہم بتاتا ہوں کہ ہمارے سی ایم صاحب جو کی وائدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور اس مسجد کو آلہ پیمان پر بنایا انہوں نے ایک بات کہی کہ کتنا بھی خرچہ ہو شاندار مسجد بننا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے تلنگانے کی اور انڈیا میں بھی شاید نمبر ون اس سرٹائب کی مسجد ہو سکتی ہے اور تلنگانے میں نمبر ون مسجد بنائے گی اور شاندار بہت خوبصورت مسجد بنائے گی اس کے ملے میں آنے پر سی ایم صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اسی طرح جو جو کام بچے ہیں